یہ ہے مقابلات اتنی جوسی پر ہوتا ہے جو کہ اتنی بڑی روٹی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کباب لہم کھولنے جا رہا ہوں دل تھانگے دیکھیں مقابلات جس کو ہمارے دو سکسر بولتے ہیں مشکلات یہ مشکلات نہیں میرے بھائی یہ مقابلات ہیں یہ ترکش کباب السلام علیکم ورحمت اللہ نئے ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا فہد لحمود آج کی ویڈیو بہت انشاءاللہ مردار ہونے والی ہے آج ہم آپ کے ایک سیرینس کروائیں گے ترکش کباب اور جو کہ ہمارے بہت ہی قریب محلے میں موجود ہے اچھا بھی جو یہ آپ یہ روڈ دیکھ رہے ہیں سامنے جو یہ سیدھی نکل کے سیگنل اشارے سے سیدھی جا رہی ہے یہ ابو عبیدہ بن جرہ روڈ ہے اور جو سیدھی ایگزر سفٹین کو جا رہی ہے سوری سکسین کو جا رہی ہے چیکے اور یہ جو روڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہارون رشید روڈ ہے اور یہ بڑی مشہور شہرہ ہے یہاں کی تو اس کے بلکل سامنے ترکش کباب لیس فرونڈ ہے تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ ابھی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بلکل ترکش کباب کے ہم سامنے کھڑے ہوئے ہیں جیسے کہ میں آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ترکش کباب یہ جو ہے یہ ترکش کباب نام نہیں ہے اس کا اس کا نام جو ہے اس کا مطام منار الخرج نام ہے اس کا اسلام علیکم محمد اللہ کہ فرحال مدیر کوئس یہ میاں وحید کباب لہام سفری سفری واحد مقبلات اچھا یہ ہے مقبلات پھائی اس کا نام بتائیں اس کا نام کیا چاہے مقبلات 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 یہ کباب لات ہوتی ہے یہ نوریال کا ہوتا ہے تپڑا اور اس سے بڑا والا اس سے بڑا والا اس سے بڑا والا یہ کباب ہے اس کے اندر یہ مقبلات ہے اور اس میں ہوتی ہے چھکے یہ ہے ہمارا ہوتا ہے جی جناب تو ہم نے آرڈر کیا تھا کباب لہام اور مقبلات تو انشاءاللہ آپ کو کھول کے دکھائیں گے یہ کباب پر ٹیسٹ کے آئے اور کتنا زبدست ہے تو چلے آئیں چلتے ہیں انشاءاللہ چلے جناب تو اس کو ہم کھولنے چلتے ہیں انشاءاللہ اور یہ ہے ہمارا آرڈر پہلے ہم کھولیں گے کباب لہام کو کباب لہام اگر میں آپ کو دکھاتا چلوں ابھی دکھاتا ہوں یہ کباب لہام اس کے اندر اور یہ ہیں روٹیاں اور روٹیاں کافی بڑی سائز میں ہوتی ہیں کہ یہاں پہ تو یہ ہے اور پھر ہمارے پاس ہے مقابلات یہ ہے مقابلات جس کو ہمارے دوز اکثر بولتے ہیں مشکلات یہ مشکلات نہیں میرے بھائی یہ مقابلات ہے جس کے اندر ہموس وغیرہ موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر کباب لگانے کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس پہ ہموس ہے اور ڈیفرن ڈیفرن طرح کی چیزیں موجود ہیں اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی آؤٹ کلاس ہوتا ہے میں اچھا میں ابھی کباب لہم کھولنے جا رہا ہوں دل تھام کو دیکھئے گا یہ ہے کباب لہم بھائی یہ اوہ اچھا بھائی یہ ہے کباب لہم ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے مقابلات ٹھیک ہے اور یہ ہماری روٹیاں جو کہ اتنی بڑی روٹیاں دیکھ رہے ہیں اب یہ اور یہ دیتے بھی بہت ساری ہیں اچھا کباب لہم کو جو پرائس ہیں وہ ہیں اٹھائیس ریال ٹھیک ہے اس کے اندر چار کباب ہیں اور کچھ سیلڈ ہیں اور یہ سب سے چھوٹا پیکج پیکج ہوتا ہے نو ریال کا مقابلات کا مقابلات کا جو یہ ٹرے ہے یہ نو ریال کی اس سے ایک بڑی والی بھی آتی ہے تو میں ابھی آپ کو ایک سین پر ٹھیک سر وزنگوں اچھا میں نے یہ روٹی توڑی ہے ٹھیک ہے اور یہ کباب میرے ہاتھ کے اندر ہے اور میں اس کو ایسے لگا کے اور جب میں مقابلات میں اس کو مکس کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے واہ مم ایسا ایسا واہ بے باہ یہ دینے کباب اس وقت کباب بھی جو سی ہو رہا ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ میں کیا بتاؤں آپ کو؟ بہت شاندار ہے اور اس میں مزید کی بات اس میں مزید کی بات دیکھتی ہیں یہ جوسی پر ہوتا ہے اور ہم دیسی لوگوں کے لئے ہیں تھوڑی بہت اگر ہیک آتی ہے تو ہمیں مسئلہ ہوتا ہے اس میں تھوڑی بہت بھی ہوتی ہے یہاں تو خیر سے بہت ہیک والا کھاتے ہیں لیکن وہ ہیک والا آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا یہاں پر چلتا ہے اور وہ بھی بہت بہت مجزار ہوتا ہے لیکن اس میں ہیک بلکل بھی نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ امیدنگ بہت ہی زبردہ سیس ہے اس کباب کا میں ہم لوگ جو ہم دو سے جاتے ہیں یہاں پر کھانے کے لئے ہم دو کے کباب کھا کے آتے ہیں دیکھیں پھر ہمیں روڑی توڑوں گا ٹھیک ہے روڑی توڑنے کے بعد پھر اس میں کباب رکھوں گا ایک تھوڑا سا پیس اور پھر جب میں اس پر لگاؤں گا ہم 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 انجوائی کریں اپنے فوڈ کو اور اپنا بہت سارا خیال لکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ ہم ہم ہم